اس کے مطابق ہم عمل کریں جی السلام علیکم میرا نام افروس خان ہے میرا سوال ہے شہیدوں کا جنت میں درجہ اور شرع اعتبار سے شہیدوں کا تصور یا دیفنیشن کیا ہے اسلام میں آج کے دور کے حساب سے شہید کسے مانا جائے بھائی نے سوال کیا کہ شہید کسے کہا جاتا اور جنت میں اس کا کیا مقام ہے دیکھیں شہید کے کئی ٹائپس ہیں جو حدیث میں آتے ہیں کئی اقسام ہیں کموں بیچ دس کے خریب لوگوں کو شہید کیا گیا حدیث میں اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے میرے علم میں کموں بیچ دس لوگ ہیں جن کو شہید کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانے والا شہید پانی میں ڈوب کر بننے والا شہید خودکوشی کرنے لینے جو ڈوب گیا آنگ میں جل کر مرنے والا شہید خودکوشی نہیں جو جل گیا کسی چیز میں دب کر مرنے والا شہید دیوار گر گئی گاڑی میں وہ کرش ہو گیا دب گیا دب کرنے والا شہید اس کو بھی کہا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ایسی طرح تعفون وبا ہوتی نا وہ ایک ساتھ بیماری پھلے لگ مرتے ہیں اس میں مرنے والے کو بھی آپ سے شہید کہا اپنے حلال مال اور جان اور عزت کی دفاع میں مرنے والا شہید تو کہیں شہید ہوگے دس کے قریب درجے مطلب جو الگ الگ ٹائپ سے وہ آتے ہیں ان تمام میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو شہید جو ہے جو خطال فی سبی اللہ جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور وہاں شہید ہوتا ہے یہ سب سے افضل ہے لیکن یہ لوگ بھی حدیث میں شہید کہلائے ہیں اس کے بعد پانی میں ڈوب کر پانی میں جل کر پیٹ کی ماری سے وبا کے اس سے اسی طرح اپنے جان مال اور عزت کی دفاع کے اندر یہ بھی شہید کہلائے ہیں اب ان کے مقامات کیا ہوں گے مقامات کیا ہوں گے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک انسان کو اٹھائیں گے جنت میں سے جو کہ شہید ہوں گا اور اس سے پوچھیں گا آئے میرے بندے میری جنت کیسی لگی وہ کہیں گا اللہ بس سب کچھ مل گیا کوئی خواہش ہے بندہ کہیں گا نہیں اللہ پھر پچھیں گے کوئی خواہش ہے بندہ کہیں گا کچھ میں نہیں پھر اللہ پچھیں گے کوئی خواہش ہے جب بندہ دیکھ لیں گا کہ اللہ پوچھتا جا رہا ہے مطلب اللہ سوال کریں گا یہ کچھ نہ کچھ جواب مجھے دینا ہی ہے اس کا مطلب تو بندہ کہیں گا اللہ میں تیرہ میں شہید ہوا تھا پھر مجھے زندہ کر میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیرہ میں مارا جاؤں اللہ کہیں گا دنیا میں جانا ممکن نہیں واپس جنت میں چلے جاؤں شہید ایک ایسا درجہ ہے کہ صرف شہید ہی ہے ایک ایسا شخص جو مرنے کے بعد بھی اللہ سے کہیں گا مجھے دنیا میں جا کے پھر شہید ہو کر آنا ہے بہت مخام ہے اس لئے آپ نے فرمایا کسی انسان کا خون جو زمین پر گرنے سے پہلے شہید جس میں ہو جائیں گا ایسا زخم جس سے وہ مرنے والا ہے خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے سوائے مخروض نہ ہو یاد رکی بندوں کا ایک الگی چیز ہے تو شہید کا بڑا فضیل ہے اس لئے آپ سنوے ایک روایت نے فرمایا کہ شہیدوں کے سو درجات ہیں جنر ہر درجے میں فرق زمین و آسمان کے برابر ایک روایت میں 99 درجے 99 ہر درجے میں فرق سو سال کا ہے اور ہر درجے میں فرق ایک میں آتا ہے زمین و آسمان کے برابر لہٰذا شہیدوں کی کیٹیگریز ہی ٹائپ سے اور مختلف شہیدوں کے مختلف مقامات ہیں رہا پیٹ کی بیماری وبا دب کر جل کر ان کا کیا ہے ان کے تعلق سے بہرحال میرے علم میں نہیں ہیں اور بہت زیادہ وضاحت بھی اس میں نہیں آتی حدیث کے اندر کے ان کو کیا ہے لیکن ان کو بھی بہرحال شہید اس معاملے میں کہا گیا ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکیں آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میرے اولاد میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ